اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لئے پیدا کیا اور اللہ نے دونوں کے لئے ذابطہ مقرر فرما دیا دونوں کو ان کے مقام کے بارے میں بتا دیا گیا عورت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ذابطہ مقرر فرمایا ہے عورت اگر اس ذابطہ سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے تو فتنے کا سبب بنتی ہے اور ایسی عورت کو شیطان نے اپنی دوست کہا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کو شیطان نے اپنا دوست کیوں کہا لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے چینل کو سب سکرائب کر لیں اور ساتھ میں وجود بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر جیسی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب عورت کو پیدا کیا گیا تو عبلیس نے اس سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے تو میرا ایسا تیر ہے کہ میں جب بھی چلاؤں گا نشانے پر لگے گا اس کا محفوم یہ ہوا کہ عورتیں مرد کے لئے شدید ترین فتنہ ہیں عورت شیطان کا ہتھیار ہے اور بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ بھی عورت سے شروع ہوا شیطان عورت کے ذریعے گھروں کو برواد کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو بلا شبہ بنی اسرائیل میں اولین فتنہ کا سباب عورتیں ہی تھیں یہی وجہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو اپنے نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا جو انہیں بہکائے گا اور دوخہ دے کر برائی میں مبتلا کر دے گا آج اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان حکمات کو چھوڑ دیا گیا ہے نہ تو پردے کا احتمام باقی رہا نہ ہی مرد و عورت کے میل ملاب کو بورا سمجھا جاتا ہے آئے دن طلاق یافتہ کی تداد بڑھ رہی ہے اور گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں یہی شیطان کا پسندیدہ کام ہے شیطان اپنی محنت میں لگا ہوا ہے اور عورتیں بھی مغرب کی اندھی تقلید میں مصروف ہیں جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ پردہ اختیار کریں تو ان کی طرف سے عجیب و غریب جوابات سننے کو ملتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کے برابر ہے گھروں میں ٹی وی اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تلاوت ہم سے چھوٹ گئی ہے اور جو کچھ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھا جاتا ہے وہ ہی کیا جاتا ہے اور عورتیں گھروں میں سوائے فتنہ و فساد سے بڑھ کر اور کچھ نہیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور حدائیت نصیب فرمائے